موسیقی آج ہمارے سامنے ایک بہت سبتس میسج ہے اور یہ جو تھا رسولوں کے لئے خاص یہ جب نے کہے گئے تھے اور اس کو ہم امان کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں جب ہم اس کے اسطاع کے بعد وہ پڑھتے ہیں تو امان کی اور چھتی آئیت ہمارے سامنے ہیں امان کی کتاب اس کا سلطان موبا اس کی پانچ وی سے چھتی آئیتہ یہ کتاب ہمارے سامنے ہے مگر یہودیوں نے حضرت میں آ کر بزاری آدمیوں میں سے کئی بدماشوں کو اپنے شاہد لیا اور بیڑھ لگا کر شہر میں فساد کرنے لگے اور یحسون کا گھر گیر لیا انہوں نے لوگوں کے سامنے لے آنا چاہا اور جب انہیں نام آیا تو یحسون اور کئی اور بھائیوں کو شہر کے ہاتھ کو کے پاس چلاتے ہوئے کھینٹ لے گئے کہ وہ شخص جنہوں نے جہان کو باگی کر دیا یہاں بھی آئے ہیں برید کھینٹ لیا اسی سے کو جہاں ہم پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے رسولوں سے بڑے موجسات تحبوت میں آئے ہیں اس کے بعد یہودی لوگ جو ہیں وہ ہر سب سے باگے ہیں اور پروں نے رسولوں پر ہاتھ ڈالنا چاہا ہے وہ رسولوں کو بکرنا چاہتے ہیں خدا کے لوگوں کو وہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایک کوشش کرتے ہیں کہ وہ کچھ بدماشوں کو ایسے لوگوں کو جو رپیہ پیسہ رے کر تقریب کرتے تھے ان کو انہوں نے ساتھ لیا کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور یہ شخص یحسون جو ہے اس نے خدا پر ایمان لے آیا ہے اس کے گھر میں رسول ہے اور ان کا بیان ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے انہوں نے اس کے گھر کو گیر لیا ہے اور جب انہوں نے اس گھر کو گیر لیا ہے اور پھر دیکھا کہ رسولوں کو نہیں دیکھا تو یحسون ہی کو اور کچھ اور جو ایماندار تھے جو ارطدا پر بروسہ دے آئے ہیں ان کو انہوں نے ساتھ لیا ہے اور چلاتے ہوئے کھینٹ کر دے گا آگے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جنہوں نے جہان کو باگی کر دیا ہے وہ اس شہر میں ہمارے علاقے میں آئے ہیں سو یہ جہان کو باگی کرنے والے جن کا وہ یہ ایک خطاب دیا گیا ہے جن پر یہ کہلے کہ انزام ہے یا جہان کو باگی کرنے والے کون ہیں نہیں وہ نے جواب دیکھو ہاں کون ہے نہیں کون ہے نہیں کون ہے کیوں آپ نے اپنے دواب تو پریشان ہو ہاں زور سے بتاتے کون ہیں یہ لوگ یسوسی کے شکر یہ جہان کو باگی کر رہے ہیں اور یہ کس طرح سے بغاب یا کس طرح سے ان کو باگی کرنے والے ہیں اس کا چرچہ تمہار کی کتاب میں بڑا سمبر دستی یہ جہان جاتے ہیں وہی یسوسی کے نام سے مورسات ظہور میں آتے ہیں یہ جہان جاتے ہیں یسوسی کے زندہ ہونے کی بات کرتے ہیں یہ جہان جاتے ہیں یسوسی کے مسلوق ہونے کی بات کرتے ہیں یہ جہان جاتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہی جس کو تم نے مسلوق کیا ہے وہی خداونت ہے وہ بھی مسیح ہے وہ بھی کچھانے والا ہے وہ بھی چھنانے والا اجزاد کرنے والا ہے اور جو جو ان کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں وہ ان میں روز برو شریک ہوتے جا رہے ہیں اور یہ خوشکبری میں عمال کی کتاب میں یہ دوسرا باب جب آپ پورا پڑے تو اس میں ایک زبردست بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ دوسرے باب میں رول خدس کا نزول ہے گہر زبانوں کا تجربہ ہے اور اس کے بعد کئی لوگوں نے اسے قبول نہیں دیا اس پر رسولوں پر الزام آتا ہے اور جب رسول پترس رسول کھڑے ہوتے ہیں منادی کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ رول خدس کی زبان میں بھولی جا رہی ہے یہ یویل نبی کے صحیح کے مطابق کلام کے مطابق ہیں نبوت کے مطابق ہیں اور یہ خدا کے کلام میں ان باتوں کا دلچ ہے اور پھر وہ اس بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جس کو تم نے مسلوک کیا ہے جس کو تم نے قائل کیا تھا جس کو تم نے دفن کیا تھا وہ زندہ ہو گیا ہے وہ موت پر کمر پر فتہ با چکا ہے وہ جس کو تم نے رد کیا تھا وہی قدام وہی مسیح ہے اور جب یہ تعلیم ان کے سامنے رکھی گئی تو لکھا ہے کہ اس بیغام پر اس قد خشکفی کے محصد پر جو ہے لکھا ہے کہ تین ہزار لوگ جو ہیں وہ جو ہیں انہوں نے وہ ان میں آگا شریف ہو گئے ہیں کدنے؟ تین ہزار آدمیوں کے قریب میں جو کہوں گا کہ یہ ایک بڑی جماعیت ان کے پہلے لیکچر میں ان کے ساتھ آشری ہوئی ہے اس لیے کیونکہ یہ مسیح کی تعلیم دیتے تھے اور بائبل کی درست باتیں ان کے سامنے رکھتے تھے ان کو کہا گیا کہ یہ جہان کو باغی کر رہے ہیں یہ ابلیش کی باتوں سے ابلیش کی شکنچے سے لوگوں کو ازالت کر رہے ہیں چھکارہ دے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہے یہ جو جہان کو باغی کر رہے ہیں اگر یہی بقاوت ہے کہ لوگوں کو ابلیش کے سکنچے سے نکالا جائے ہیں اگر یہی بقاوت ہے کہ لوگوں کو ابلیش کے ہاتھ سے چھکارہ دیا جائے ہیں تو اس بقاوت کا بڑا ہی سامنہ ہوئی ہے اور اگر آپ میں سے کوئی جمعت کرے تو آپ بھی آپ نے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اور اس بقاوت میں شریف ہو سکتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ابلیش کے ہاتھ کو دکھ اٹھا رہے ہیں ان کو چھکارے میں اگر کوئی مجھے کہے کہ یہ بقاوت کرنے والا شخص ہے یہ تو میشن پرشتی کو نہیں مانتا یہ تو میشن کی تعلیموں کو نہیں مانتا یہ تو صرف بائیبر اور بائیبر اور خدا کے کلام اور انجیل کی بات کرتا ہے روسی کو مانتا ہے تو پھر میں سب سے بڑا باگی ہوں اور اگر آپ کو ایسا ہچھا لگے تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی اس بقاوت میں آپ کے ساتھ شریف ہوں باگی کرنے والے روک یہ کچھ خبری کے پیغام کو آپ نے اندر رکھتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ بقاوت پھیلا رہے اور یہ جب پہلا میسیج دیکھتے ہیں جب خوشکبری کی بیغام کو عمال کی کتاب میں شروع کرتے ہیں جب انہیں قوت کا نباز مل جاتا ہے جب یہ قوت اور زور سے پھر ہوئے روک میں معمول ہو کر نکلتے ہیں تو پہلے میسیج میں تین ہزار آدھیوں کے قریب ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں وہ ان میں شریف ہو جاتے ہیں وہ ان کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں اور جب ہم ان لوگوں کے بعد کچھ اور آگے جاننے کی کوشش کریں تو یہ وہ لوگ ہیں جو مشیل کے پیٹرن پر چل رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بائیبل کے پیٹرن کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو جاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ باغی ہو جائے رشن پرشتی سے بہت سارے لوگ مشل پرشتی سے باغی ہو جائے بہت سارے لوگ روائیتوں سے باغی ہو جائے بہت سارے لوگ ابلیش کے خلاف ساروں پھائیں اور ان کی یہ کوشش ہے کہ یہ بات اگر بغاوت ہے تو پھر اس کو ہم چیلنج کے طور پر لیں گے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے اسی طرح سے کریں گے اور انہوں نے اس بات کو بڑھانے کی گرد سے ہمار پانچ میں بات کی بیانیس میائیت کو جب پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہہ وہ ہے کرنے اور گھروں میں ہر روز تعلیم دیتے ہیں اور اس بات کی کوشش اپنی سنانے سے سنانے سے کہ یسو ہی مسیح ہے باز نہ آئے اگر مسیح کی تعلیم درست تعلیم انجیل کا بیغام بغاوت ہے belong دینا لوگوں کے نظر میں یہ بغاوت ہے کہ یہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں آج بھی بہت سالے لوگ جو ہیں وہ کئی دفعہ کئی مشکرے کہ دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یہ تو لوگوں کو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں ہمارا صرف بہت ثورت what تھا ہمارا دفعہ خدا سے یہ تھا انہوں نے لوگوں کو گمرہ کر دیا ہے اگر آج بھی یہ لوگ کہتے ہیں تو میں اس گمرہ ہی کے کام میں لگا رہا ہوں میں لوگوں کے سامنے جس طرح سے پیٹرن ہے اسی کو لوں گا حیکل میں بھی خدا کے گھر میں آج بڑی دلیلی کے ساتھ کھڑا ہوں اور خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور گھروں میں بھی گھر گھر میں انجیل سنائیں گے گھروں میں گھر گھر گھا کر پرسنلی لوگوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر میں خدا کے کلام کو سنانے کے لیے تیار ہوں کشکبری کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہوں اور لوگوں کو میں ابلیش کی کیج سے نکالوں گا اور اگر یہ بغاوت ہے تو لوگوں کو بڑھ جائے گھر میں انسان اللہ آپ بھی اس بار کے لیے تیار ہو سکتے ہیں اور پیٹر یہ تھا رسولوں کا کہ وہ ہیکر میں اور اور گھروں میں کئی دفعہ کئی لوگ جو ہے ہمارے ویزرٹ سے تعمیر ہیں ہمارے ویزرٹ کرتے رہتے ہیں اور نہیں وہ ہے جو ویزرٹ نہیں کرتے لیکن میں تو اسی طرح سے کروں گا جیسا عجید ہمیں بتاؤں گا ہیکر میں بھی خدا کی منا دی کروں گا ہیکر میں بھی کشکبری کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھوں گا ہیکر میں بھی لوگوں کو بتاؤں گا کہ تمہارا منہ جی یہ سبسی ہے تمہارا منہ جی اسے مسلوب کیا گیا اسے دفن کیا گیا اور وہ موت پر فتح پا چکا ہے میں یہ جب جب کرتا رہوں گا اور میری لانچہ ہے کہ اس پیغام کو سن کر بہت سارے لوگ اپنیز کے ہاتھ سے چھوٹے ہیں بے شک میں اس بات سے لوگوں نے لہے کہ یہ باغی ہو گیا ہے اور بغاوت میں لگا ہوا ہے میری لانچہ ہے کہ بہت سارے لوگ میری طرح اپنیز کے خلاف بغاوت کے لیے اُٹھ کریں گئے گھر گھر میں ہیمن میٹھا کر وہ اُدھا کی کچھ کرتی کی بھاتوں کو لوگوں کے سامنے رکھ دیتی وہ یسوسی کے بیغام کو لوگوں کے سامنے رکھ دیتے وہ کسی سے خوف زدہ رہی تھے نہ یہودیوں سے خوف زدہ ہوتے تھے نہ رومیوں سے خوف زدہ ہوتے تھے نہ وہ کسی بھی طرح سے جادوگروں سے خوف زدہ ہوتے تھے ہم تو کئی دفعہ جو ہے کچھ خبری تو سناتے ہیں لیکن جادوگری جب وہ بات آتی ہے پھر ڈر رہے ہوتے ہیں کئی مسیح بیٹھ بائی جادو سے بہت خوف زدہ ہے شاید یہاں بیٹھے ہوئے آپ اقرار نہ کریں جادو سے بہت خوف زدہ ہے رو رہے ہوئے اور یہاں بہت خوف زدہ ہے تو کیوں کیوں پھر خوف آتا ہے اور میں جتنی کریچر فہنریوں کو جانتا ہوں جو اپنے اپنے اماندادوں سے ہی کہناتے ہیں جاندو سے ڈر رہے ہوتے ہیں جادوگروں سے ڈر رہے ہوتے ہیں یہاں ڈر خوف اللہ جاندہ خوف خوف کہ پھڑای کھڑا کرنہ میں وہ جو کردے ہو جاتا ہے کہیں دفعہ اس بات سے ہم خوف کھارے ہوتے ہیں لیکن رسولوں کا پیٹرن یہ تھا انجیل کا یہ پیٹرن ہے یہ دستور ہے کہ کسی کو سپیر میں کرنا اور اسے کو دیکھیں تو ایک شامل جادوگرد ہے اس نے شہر نے جادوگری کے ایسے بڑے کرشمیں دکھائے ہیں اتنے بڑے بڑے کام دکھائے ہیں لوگ جو ہیں حرام ہیں اور اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں لیکن فیل پر اس علاقے میں خدمت کے لیے پہنچا ہے اور اس نے جب خدمت بساری کی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں ابلیس کے ساتھ پتاوت میں ابلیس کے قناب پتاوت میں کھڑے ہوئے ہیں اور جب انجھا سروں نے اور شامل نے ان باتوں کو دیکھا ہے تو دکھا ہے کہ شامل نے بھی ببتسمہ لے گیا ہے یہ شامل چادوگرد ہیں اس کے ساتھ رسول جو ہے رفاقت کرتے ہیں اس کے ساتھ کلام کرتے ہیں اس کو خوشکبری کا پیغام دیتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم تو اپنے ہی لوگوں کو ایسے لوگوں کو جو حچے ہیں ان کو حچہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن شامل کی بابت آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ فدپس نے خدا کی کلام کو شیئر لیا ہے اور اسے اپنیز کے کلام بھاگی کر دیا ہے جبکہ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ بکاوت پینا دے گا اور شامل نے ببتسمہ لے لیا ہے چادوگرد شخص جو ہے اس نے ببتسمہ لے لیا ہے وہ بچ گیا ہے وہ رہائی کھا گیا ہے اس کے لیے لوگ خوش نہیں کہتے ہیں کہ یہ جوان کو باگی کرنے والے میں اگر یہی جوان کو باگی کرنا ہے تو میں جادوگرد کے کلام ہوں میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ کلام جوادوں کو شیئر کرنے کے لیے دیانوں میں ان کے ساتھ رفاقت شرع کر کروں گا یہ ہوتا ہے کہ جادوگرد اور بزارہ تھے نا فرنوگرد جادوگرد کے آسی تو میں بیشن کا نام کیا کروں تو وہ تھے وہ کی ڈر نہیں لی در ہے پائجیر پادری شخص وہ تھے کی ڈر ہے وہ تھے کی ڈر ہے وہ تھے دہتوگرد پہ ڈر نہیں لی ان کا در چھوڑ دیتے ہیں ان کے ساتھ رفاقت سرا کر کچھ رکھیا جاتا ہے کاش ہم رسولوں کے دستور کو جانے انجیل کے پیغام کو عمال کی کتاب میں جا کر دیکھیں وہ جادوگرد کے ساتھ بھی جا کر رفاقت کر دیکھیں کیوں اس لیے کہ ان کی لالچہ تکیٹ کو کسی نہ کسی طرح سے یہاں سے رخائی دی جائے کھل ہسی دی جائے ان کو بچایا جائے اور شبوں اسی سبب سے بدل گیا ہے اب دیسے میں یہ اور ڈادوگرد کی بات ہو رہی ہے اس کوبنشوے بات کو آپ شروع سے بڑھنا شروع کریں تو یہاں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ساتھ بھائی جو ڈادو کرنے والے تھے انہوں نے کچھ کام کرنے کی کوشش کی ہے وہ نہیں بایا اور وہ چاہتے تھے کہ یہ سکت آپ سے کرنے لیکن وہ مقبول نہیں ٹھائرے اس کے بعد اور بھی کچھ لوگ تھے وہاں خدا کے خادت پہنچ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سکتاں لے دا ہے تو پھر بھی یہ سکتاں قبول بھی کرنا ہے یہ سکتاں اپنی زندگی میں بھی لینا ہے جب ان کے ساتھ انہوں نے خدا کے کلام کو شیر کیا ہے تو لکھا ہے کہ بھدیرے بہت سارے جادوگر جو ہیں انہوں نے اپنے بھرے کاموں کا اقرار دیا ہے اور اس کے بعد جادوگر کو چھوڑ دیا ہے اور وہ جادوگری کی جو کتابیں ان کے پاس تھی ان کو انہوں نے جلا دیا ہے اور یہ اس وقت کی جیمت کے مطابق میں پچاس ہزار کی کتابیں تھی یہ کام کیسے ہوگا کہ جادوگر پتل جائے اگر ہم کسی کے گھر میں کوئی جادوگر آجے اس فیملی کو نہیں چھوڑ دے اس کو بھی صرف چھوڑ دے اس کو موقع نہیں ہوتا کہ خدا کے گھر میں آ جائیں تو کیسے بات جائیں یہ دعا سے بڑھتے ہیں لیکن اگر دعا کے ساتھ ساتھ ہم تو ہیں اس بات کو بھی کریں اس کام کو بھی کریں کہ ان کے قدمی جائیں دعا آپ اپنی جگہ پر بیٹ کر رہیں بے شک میں ایمان کرتا ہوں کہ دعا کے پرسیلہ سے بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس جس سے بھی تو آج بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے گھر گھر جا کر یعنی ان کے ساتھ ہم نے رفاقت کرنی ہے ان کو ددکان نہیں دینا ان کو چھوڑ دینا ان کو جو ہے بلکل رات نہیں کر دینا ہم ان کے ساتھ رفاقت کریں گے ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ خدا کا کلام سنے گے تو بجھیں گے کیا کہنا ہے ایسا ہے کرنے کی ضرورت ہے تو اس جسے میں یہ جو لوک ہیں بہت سارے جاندگر جب انہوں نے خدا کے کلام کو سنا ہے اور خدا کے موجزات کو جانا ہے جب انہوں نے جانا ہے کہ مجھے یسو کو قبول کرنا ہے تو اس وسیلہ سے پھر بڑے بڑے موجز سے جو ہے جو رسولوں سے ہو رہے ہیں انہوں نے سمجھ ریا کہ خدا کی قدرت کو سمجھنے چھاننے اور اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے انہوں نے سب انہیں جاندگری کو چھوٹ دیا کتنا بڑا کام ہوا ہے بیٹرین یا لگ گھر گھر میں جا کر ان کے ساتھ رفاقت کرنا ہے ہاں اس سے کو جب ہم گھر گھر کی بات کر رہے ہیں تو اس کے بہنی یہ ہے کہ کسی کو بھی سپیر میں کر رہا ہے آپ گھر گھر جانے والے نہیں ہیں شاید آپ کو اپنے دفتر میں کسی کے ساتھ کوئی موقع ملتا ہے آپ گھر گھر ہونے والے نہیں ہیں شاید آپ کو آپ کوئی فیملی میں کسی کے ساتھ بات کرنے کی موقع ملتا ہے آپ گھر گا وزر گھر کرنے والے نہیں ہیں لیکن آپ اپنی فیملی میں ان لوگوں کو جانتے ہیں ان کو رت نہ کریں ان سے پیان کریں اور محبت میں ان کو جیت کریں کیونکہ محبت ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کسی کو بھی جیت نہیں کریں آپ کے بعد سے اگر صدی محبت ہے تو وہ بچ گئے گا یہ بہت ساری تعلیتت ہیں اور انہوں نے خدا کے کاموں کو دیکھا ہے خدا کے کلام کو قبول کر لیا ہے اور یہ بہت سارے جب پوچھ کے خدا کے پاس آگئے ہیں انہوں نے اپنی جالوگری کی کتابوں کو چلا دیا ہے ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب مرسی کے پاس آتے ہیں اپنے پورے کاموں کی وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سمالے رکھتے ہیں مثال کے دور پر میں یہ کہہتا ہوں آج کے دور میں شوشو میٹھیا ہر ایک زندگی پر اثر انداز ہے اور کئی لوگ جو ہیں وہ ایسی ویڈیو دیکھنے کے آتی ہوتے ہیں جو دیکھنا روا نہیں ہیں پوری ہیں اور ان کو وہ دیکھتے رہتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی میں سے دیکھا دیں جانتے کروں نے خدا کا کلام سن رہا ہے جانتے در ان کے پاس خدا کے لوگ گئے ہیں ان کو یہ نہیں چھوڑ دیا وہ یہ غلط کر دے پہنے یہ خدا نہیں ہے ان کو پتہ رکھے گا پھر لائیں گے پھر پھٹنے جائیں گے پھر مار کھان گے یہ بھی ان کے اندر آیا بلکہ وہ ان کے پاس یہ ہیں اور ان کو کہا ہے کہ تمہارا طریقہ غلط تھا اگر آپ یسی کو استعمال کرنے جاتے ہیں چاہتے ہیں کہ یہ سنام سے موچتا ہو تو یسی کو قبول کریں جب ایسا پیغام ملے گا تو لوگ نجات پائے گی اجلیسے میں جب ہم آتے ہیں تو ایک بہت بڑا یہ جو ہے میسج ہے ہمارے پاس قرطیوں کی قریسیہ کو پر سب سب لکھتے ہیں نامے باپ کی انیس می آیت سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں تو میری کوشش ہے کہ اس حوالے کو جو ہے ہم پڑے اور اسی تیزے کا پر پڑھنے کی کوشش کریں اگرچہ میں سب لوگوں سے ازاد میرے مسیح نے میرا کفارہ دیا ہے میرے مسیح نے مجھے رہائی دی ہے میرے مسیح نے مجھے پورے طور سے گناہوں سے اور تمام تر مشکلات سے چھٹکارہ دیا ہے لیکن میں ازادی کے باوجود اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہوں اور میری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو کھینچ کھینچ کر لائے جائے مجبور کر کے لائے جائے چوکوں سے نکال کر لائے جائے بساروں میں کھڑے ہو کر ایسے لوگ جو آوارہ ہیں ان کو خدا کی حضوری میں لائے جائے ایسے لوگ جو خدا کی حضوری میں آ نہیں سکتے جن کو لوگوں نے کلیسیا نے رد کر دیا ہے جن کو مشنوں نے رد کر دیا ہے ان کو کھینچا جائے ان کو لائے جائے ان کو بلایا جائے ان کو بتایا جائے کہ یسو تجھ سے بیار کرتا ہے اور تیرے پیانے کچھ نے اپنی جہان کا فیڈیا دیا ہے یہ ضروری ہے اور یہ بہت جب لوگوں کو بتائی جائے گی تو خداوں کے حضور میں لوگ آئیں گے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے یہ سردھ سے بیار کرتا ہے ہم نے نفرتوں کو فروغ دیا ہے ہم نے نفرت کو فروغ دیا ہے ہم نے کہا یہ تو فلانا ہے یہ تو فلانا ہے اس کا تو رنگ یہ ہے اس کی تو قوم یہ ہے اس کی جو عادتیں یہ ہیں اس کا قام یہ ہے اس کو رد کیا ہے لیکن کاش یہ بات ان تک پہنچے یہ سو دل سے بیار کرتا ہے اور یہی سب سے بڑی خوشکبری ہے یہی خوشکبری ہے جو لوگوں کو تبدیل کرتی ہے یہی خوشکبری ہے جو لوگوں کی زندگیوں نے چاہت کا سبب پڑتی ہے یہ سو دل سے بیار کرتا ہے اور کاش یہ بھی کہا جائے میں بھی تجھ سے بیار کرتا ہوں ہمتا یہ ہے کہ یہ کہنا آسان ہوتا ہے اور اب کہہ بھی جاتے ہیں اور کئے بھی سکتے ہیں کئی بار کہہ بھی جاتے ہیں کہ یہ سو تجھ سے بیار کرتا ہے لیکن ہم اس سے بیار کرنے والے نہیں ہوتے ہیں تو کیسے کم پڑے بیار کرنے والے کی بات کرتے ہوں لیکن اپنی زندگی میں پیار محبت ہے یہ نفرتے ہیں سلام اس کو کرتے ہیں جو ہمیں سلام کرتا ہے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں جو ہمارے خیال کا ہے ہم خیال ہیں ہم سوچ ہیں جو ہم جیسا بولتا ہے اس کے ساتھ ہم رفاقت رکھتے ہیں تو پھر کس طرح جادودر اور کس طرح سے یہ لوگ جو قدر سے دور ہیں شرابی نشباز کس طرح سے بچ سکتے ہیں یہ جو غیر قومے ہیں کس طرح ان کو میسج دیا جا سکے گا رسول کہتے ہیں کہ اگرچہ میں ازاد ہوں لیکن پھر بھی میں نے اپنے آپ کو غلام بنایا ہے اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو کھائچ لاؤں ہوں اور لکھ اگلا ہی سے جو ہے بڑا زبادست ہے میں یہودیوں کے لئے یہودی ہوا تھاکہ یہودیوں کو گھینچ لاؤں میں یہودیوں کے لئے یہودی ہوا کیا ہم میں سے کوئی حصہ کر سکتا ہے میں یہودیوں کے لئے یہودی ہوا ایسا آپ نے آپ کو کر لیا کہ میں ان کے ساتھ بات کر سکتا ہوں میں یہودیوں کے لئے یہودی ہوا تاکہ انہیں میں جو ہے گھینچ سماؤں اگر میں ان کیسی وجہ نہیں بناوں گا ان کی باتوں کو سنوں گا نہیں تو پھر کیسے میں ان کے ساتھ بیٹھ سکتا کیسے میں مسیح کی تعلیم ان کو دے سکتا اس لیے وہ جب یہودیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ایسا لوگ سمیں دے کہ یہ یہودی ہوئی ہے تاکہ ان کو تھوڑا سا خیبر دیکھنے کے بعد مسیح کی تعلیم ان کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ یہ اس کو مسیح فرس سے پیان کرتا ہے پہلائیسا جو لوگ شریعت کے مدائد ہیں ان کے لئے میں شریعت کے مدائد ہوا تاکہ شریعت کے مدائدوں کو گھینچنا جو لوگ شریعت کے مدائد تھے جنہوں نے یہ سمجھا کہ شریعت اب مکمل ہے اور یہ ہمارے لئے پورا مسیح ہے اور شریعت سے آگے کی بات نہیں کرتے فضل کے دور کی بات ہی نہیں کرتے فضل نے آتے ہی نہیں فضل کو چاندتے نہیں جب تک وہ اس شریعت کی باتیں کرتے رہیں اپنے کر بیٹھ کر اپنے سیٹ اپ میں تو ہم کہے کہ ہم تو فضل کے دور ہیں ہم تو ان سے اوپر ہیں اب تو فضل کا دور ہے یہ کو پتہ ہی نہیں تو شریعت کے مدائد جب جلے گئے ہیں ان کو کس طرح سے تکارا جائے گا کس طرح سے کچھ تکارا دیا جائے گا کیسے وہ شریعت کی ان پری بھاری باتوں سے رہائی پائیں گے اگر ہم بیٹھے بھی نہیں اگر ہم ان کو ٹائم نہیں دیں گے اگر ہم ان کو رد کر دیں گے تو کیا ان کو کوئی بچانے والا ہے نہیں کہتا ہے میں ان لوگوں کے ساتھ جو شریعت کے مدائد ہیں ان کے ساتھ ایسا میں وہ گیا کہ میں ان کے درمیان ایسا رکھتا تھا تب ہی یہ شرک بھی ایسا ہی ہے دیکھن یہ اس لئے تھا کہ ان لوگوں کو جو شریعت کے مدائد ہیں ان کو میں کینچتا ہوں مسیح کی محبت میں انہیں کینچتا ہوں اسی کے پیانے نہیں میں انہیں نکال دوں گی مسیح کا فضل ان کی زندگیوں پر صاحب کر ان کو بتاؤں کہ یہ سو مسیح کماری خاطر اس ڈہان میں آیا ہے اور قدرہ نے ڈہان سے ایسا بھی حر کیا ہے کہ اس نے اپنا کنوں کا بیٹا تا کہ جو کوئی اس پارے محبت آئے علاق نہ ہوگن کے ہمیشہ کی جو کوئی جو کوئی آپ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ کس قدر وسیع ہے کسی طرح کا کوئی امتیاز کیے بغیر جو کوئی انسان ہے اس کے ساتھ ہم نے دوسری کی محبت کو بھانٹنا ہے اس تک مسیح کا پیغام دینا ہے یہی فضل کے دور کے لوگوں کے لیے جو ہے ضروری ہے مسیح شریعت کے مدائی کو کھینچ لاؤں اور خود اگر جو خود شریعت کے مدائی نہ تھا اب یہ بات جو ہے بے شرع لوگوں کے لیے بے شرع بنا بے شرع لوگوں کے لیے بے شرع بے شرع کون لوگ ہیں جو شریعت کو نہیں مانتے جن کے پاس شریعت نہیں ہے اس کو اس طرح سے کہیں گے یہ بہتر سکھنی کے لیے ہمارے پاس کن لے ہوں گے جو میں ابھی کہہ رہا ہوں ایسے لوگ جن کے پاس خدا کا الہام نہیں خدا کی کلام کی باتیں نہیں وہ بے شرع لوگ ہیں جو نبوت کی کتاب کو چھانتے نہیں اور نبوت کی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے وہ بے شرع لوگ ہیں اور بے شرع لوگ ہیں ان کے پاس میں کیا تاکہ ان بے شرع لوگوں کو میں کھائے چھلام حالکہ میں خود بے شرع نہیں ہو گیا میں شریعت کو خدا کے ارہام کو خدا کے کلام کو ماننے اور جاننے اور اس پر عمل کرنے والا ہوں لیکن بے شرع لوگوں کے پاس اس لیے پہنچا ہوں کہ وہ لوگ نچھاک پا جائیں کچھ دنوں میں ایک آدم عمل پاس آیا ہوا تھا اس کے ساتھ ہماری رفاقت ہوئی اور اس نے بتایا کہ ہم ان لوگوں کے پاس جو بے شرع لوگ ہیں جنہیں مہینہ نگر بھی تھا جائے کسی نے اس سے پوچھا جو مرتا جانور جو ہے اس کا گوشت بھی کھا جاتی ہے اس نے پوچھا شرع لوگوں کے شریعت رکھنے والا کلامپرد کو جاندے والا کہنے لگا کہ توسی بڑھ کھا جاتی ہے کیوں بڑھ کھا جاتی ہے انہوں نے کہا توسی غلط ہو کیوں وہاں سے غلط ہو کہنتے ہیں توسی مار پکھا دے ہو تجیڑا خدا نہیں مارے ایسی اوہ کھا نہیں ہے کیونکہ ہر کوئی اپنا دفاع کرنے کے لیے تیار رہتا ہے ریڈ ہی رہتا ہے آپ جس کے ساتھ پیٹھیں گے اگر شرعبی کے ساتھ پیٹھیں گے وہ آپ کو ریفرنس دے گا کہ نہیں شرعب پینا چاہے سوئیت حالانکہ بلکل غلط ہے کہیں بھی وائبل میں وہی بھی قیش نہیں ہے نشہ بازی کی آپ ان کے ساتھ بیٹھیں حوالے دکال کا ساتھ دیں گے انہوں نے نوٹ کر کے رکھے ہوئے گے آج وہ جو ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے اسی طرح بیشارہ جو ہیں کئی طرح سے کئی بھاٹے اپنے اندر رکھتے ہیں ان کو خدا کے باس لانا ہے ہم کہیں گے کہ یہ ایسی ایسی ایسے لوگ نے مویا رکھاں دینے ایسے لوگ نے نا دینے ایسے لوگ نے اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور بھی بہت ساری بے شرعب ایک باتیں تو ہیں اور کئی قوموں میں نظر آتی ہیں اور ان کو جاننے اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن رسول بے شرعب لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہے کیونکہ یہ شمسی کا پیٹرن بھی یہی تھا وہ گنہگاروں کے ساتھ بھی بیٹھتا تھا مرسول لینے والے یعنی قشورت خاندوالے لوگا نام بھی یہ شمسی بیٹھ سکتا تھا بیٹھتا تھا اور یہ شمسی ایسے لوگ جبزانی ہیں ان کے ساتھ بھی رفاقت کر لیتا تھا تاکہ ان کو بیچ لانا ہے ان کو بچانا ہے ان کو ازہار کرنا ہے آج ہم ہچے کی قدر کرتے ہیں ہچے کے لیے ہمارا بیٹھتا رکھتا ہے اور راش ایسے لوگوں کے ساتھ ہم پر فاتح کرتے ہیں بے شرعہ بنا تاکہ شرعہ لوگوں کو کھینٹ لانا ہے اگر سے خدا کے نزدیک بے شرعہ نہ تھا بلکہ رکھنے والے کمزوروں کی کمزوری پاک زور دینے والے اور اس بات کا چرک چرک کرنے والے ہیں کہ فلان اس بات میں کمزور ہیں فلان اس بات میں کمزور ہیں فلان جو ہے اس میں بکتشمہ دیا ہے فلان وہ جو ہے ٹھنچ بھی ہوں دیئے کانگورے سہیدے میں بھائیوں کے والے میں کئی دفعہ کئی باتیں ہم دیکھتے ہیں لیکن کمزوروں کے لئے کمزور بنا تاکہ ان کی کمزوری جو ہے مشیق زور میں بہت چھائیں ان کی کمزوری جو ہے اس کمزوری سے چھوٹ دیں کمزوروں کے ساتھ میں کمزور بنا اور جب ہم روضا کے کلام کو بڑھتے ہیں تو بڑا زبردست درس ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عیب میں پکڑا جائے تو اس کا چچا نہ کرو ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی وقت کسی ایسی ہے تمائش کمزوری کا چچا نہیں کرنا بلکہ اس کے لئے دعا کرنی ہے اس کے ساتھ رفاقت کرنی ہے بھائی جی تو اس کی ببتشمہ لے آیا مخصوص ہوئے اوہو دن لے نا پیار یا کمزوری بچ دنے روتے ہیں شاید میرے میرے محصوص دنے نہیں پکڑے لیکن یہ غلط ہے اگر کوئی بھی شخص ایسا ہے جو ایسی کسی کمزوری میں ہے اس کو کمزوری پر چھوڑنا ہے اور یہی یہاں سکھایا جا رہا ہے کہ کمزوروں کے ساتھ رفع کرو اور ان کو اس کمزوری پر جو جس میں وہ ہیں اس میں سے نکالا اس کمزوری سے چھوڑا اگر اس کمزوری میں اس کو چھوڑ کیا ہے جیسے بردستہ رو ان کے پاس کوئی چاہے نا تو پھر کیسے آگے جسی کا کام ہوگا ہمدھی ضرورت ہے اس بات کو سمجھے اور اس کہتا ہے کمزوروں کے لیے میں کمزور بنا اور میں سب آدمیوں کے لیے سب کچھ بنا ہوا رہا تاکہ کسی طرح باز کو بچھا رہا 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 اب وہ زبردست خناس ہمارے شامع رکھتے میں سب لوگوں کے لیے سب طرح سے مرنے کے لیے رہا سب لوگوں اب شاید اس طرح سے کچھ لوگ چھوٹ جائیں لیکن جب وہ یہ کہتا ہے کہ سب لوگوں کے لیے میرے اندر کو ہے ہم دردی میں سب لوگوں کے لیے میرے پاس مسیح کا بیغان ہے سب لوگوں کے لیے میرے پاس خدا کا دلہ ہے اور میں سب جو بھی کسی بھی کوم رکھنے والا کسی میرے دل اس کے لیے دھڑکتا ہے اور کاش اس انجیل کے بیغان کو آپ میں آدم میری پھر خدمت مزاری کا کام بہت فصیب ہو جائے گا آپ کی خدمت کی حد بھر جائے گی آپ کے پاس خدمت کرنے کے لیے بہت کچھ ہو کا کئی دفعہ ہمارے پاس کسی کرنے کے لیے مقشوط لوگ ہوتے ہیں مقشوط لوگوں کو ہم نے چُنا ہوتا ہے مقشوط لوگ کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں لیکن رسول کہتا ہے سب لوگوں کے لیے میرے پاس مسیح کا پیغام ہے کہ یسو تم سے بیار کرتا ہے یسو مسیح تمہارے یہ مسلوب ہوا ہے یسو مسیح نے تمہارے گناہ کو اٹھا دیا ہے یسو مسیح نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا ہے یسو کے پاس آؤ تمہیں کرسط کے ساتھ برگت ملے گی اور خدا کا جلال تمہاری زندگی میں ظاہر ہو گا اور میں سب کچھ انجیل کی خاطر کرتا گو زبردست اکرام یہ جملہ بہت زبردست ہے شاید کا یہ حصہ میرے لئے تو بہت اہم کاش کہ ہر ایک شش کے اہم یہ سب کچھ میں کیوں کرتا ہوں اجیل کے لئے کرتا اگر رسول کی معنی یا اس پیٹرل کو جو بائیول کا پیٹرل ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں لے لیں تو جو میسیج ہم نے شروع کیا تھا جگہ اب بھی خالی ہے پھر جگہ خالی نظر آئے گی پھر خالی نظر آئے گی پھر اور جب وہ جگہ پور کو گئی گا تو پھر ہمارے بسیعہ نے بہت لوگی شوال کے ساتھ آنا ہے نف سنگو کی آواز کے ساتھ آنا ہے اور اب جب اس نے آنا ہے تو کوئی اسے پکڑ کر مسلوب نہیں کر پائے گا اس نے اپنے چاہو جگل میں آنا ہے اور فتح اور قلبے میں آنا ہے آپ کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی آگو سے پکڑ کر مسلوب نہیں کر پائے گا اب وہ عدالت کے لیے آ رہا ہے اور اکتیار کے ساتھ آسے کے ساتھ آ رہا ہے اس لیے ہماری لالچہ ہے میری یہ لالچہ ہے اور میں یہ پیغام دے رہا ہوں اور جو آپ مجھے سن رہے ہیں یا جو کوئی آپ نے موبائل پر مجھے سن رہا ہے دیکھ رہا ہے اس کے لیے یہ میسج ہے کہ انجیل کا بیغام بہت وسیع ہے اور رسول کہتا ہے یہ میں سب کچھ انجیل کی خاطر کرتا ہوں انجیل کے لیے کرتا ہوں تو گویا وہ مجھے کے لیے در رہا ہے مجھے اور آپ کو مجھے کے لیے انجیل کے لیے سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے تا کہ بہت سے لوگ شریک ہو جائیں بہت سالے لوگ اس زیافت میں شریک ہو جائیں جو اس میں رچائے جائے یہ زیافت نئے یرش میں ہے اور نئے یرش نے آپ کو نہیں بتایا کسی بات بھی کوئی کمی نہیں نہ وہاں رو نہ نہ دھانتو نہ بھیس نہ اور نہ کوئی یوڑ شیئی ہے نہ کسی طرح کی کوئی کمی ہے آپ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں پچ گیا ہوں اور سات ہو گیا ہوں تو پھر بہت سے لوگوں کو نئے یریش لیے دیان کرنا ہے نئے یریش لیے وہاں جگہ کھائی ہے ایسا شخص جو مجھے سمجھا ہے وہ شرابی ہے اس کے لیے بھی جگہ کھا دی ایسا شخص جو بدکار ہے اس کے لیے بھی جگہ کھا دی ہے وہ آپ کے گناہ کو درد مہتی مجھے 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 محبت بلی زیافت نے تیرے لیے جگہ کھا دی ہے سچیتو بکر اپنے گناہوں کا اقرار گھر جس طرح جھادو گروہ نے کیا ہے یا جس طرح وہ تین ہزار روک جو ہے وہ آگے ہیں سچیتو بکر کی تو بھی سچیتو جگہ خالی ہے تیرے لیے آسمانی مقام میں جگہ خالی ہے تیرے لیے نئے یرسلم میں جگہ خالی ہے اور مجھے اور آپ کو اس جگہ کو پھر کرنا ہے اور میں نے ایک سوال آپ پر چھوڑا تھا یہ جگہ کس طرح کو مشاہ کری ہے اس کا جواب میں لے رہے پھول آپ کو یہ مقا نہیں میک نہ کوشی کریں کی آپ آپ و specific کو میں سوال رہے کیونل رہی 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 کیون کیون رہی کریں رہی رہی کریں 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 موسیقی 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 ابھی تو بہت موسیقی جس کو ہم سمدین آسا کرتے ہیں موسیقی موسیقی شدول شدول پر بھی ہے شدول سے امیتن میلے پھر بسم کے جگہ خاتھنا ہے اور اس جگہا کو پل کرنے کے لیے آپ سمجھ� میں طول لگائی ہے کوشش کرنی ہے لوگوں کو پہنچ کرلانا ہے آئی۔ América سل خدا کی حصولی ورنی جوائے ہیں آہ عمرڈ